اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ افشا آج کی ہماری ریسپی ہے کچھے عام کا شربت تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس زبردستے شربت کو بنانا بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے کچھے عام جو بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں تو اس سے میں نے سوچا چلو آج فائدہ اٹھا لیتی ہوں تو تھوڑا سا میں نے شربت بنایا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کلو کچھی کیری اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ایک ٹوکری میں رکھ لیا ہے تو اب ہم اس کا چلکہ اتار لیں گے چلکہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کا اتار کے تو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اس کو بنا کے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ مہینے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں خراب نہیں ہوگا احتیاط بس اتنی کرنی ہے کہ اس کو پانی والا ہاتھ نہیں لگانا جس طرح اچار کے لیے پانی والا ہاتھ نہیں لگاتے اچار خراب ہو جاتا ہے اسی طرح اس شربت میں بھی پانی نہیں جانا جائیے تو یہ کیری ہیں جو میں نے اچھے سے چھیل لی ہیں تو اب اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کروں گی تمام کیریوں کو ہم نے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اور یہ کیری ہیں میں نے کٹ کر لی ہیں اور گھٹری ان کی جو ہے وہ الگ کر دی ہے تو چلیے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک پین لیا ہے ساوس پین اس میں میں نے ایڈ کیا ہے پانی پانی میں نے لیا ہے تین گلاس تین گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو آن کر دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گے تو پھر ہم اس میں کچھ کیری ہیں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کیری ہیں ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے جب بوائل آجے گا تو پھر اس کو ہم نے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ کیری ہیں جو ہم اچھے طریقے سے گلجیں اور یہ پندرہ منٹ بعد دیکھیں کیری ہیں بوائل ہو چکی ہیں تو فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اب ہم ان کیریوں کو جو ہے وہ چھان لیں گے اور ان کا پیسٹ تیار کر لیں گے ان کو بلینڈ کر لینا ہے ہم نے بلینڈ کرنے کے بعد ایک بڑا والا سٹینر لیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو گھٹلی کے ساتھ دھاگے سے ہوتے ہیں بال سے وہ جو ہے شربت کے اندر نہیں جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے چھان کے تو الگ کر لیے ہیں اور کیری کا پلپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک ساس پین لیں گے اس میں پلپ ایڈ کریں گے جو ہم نے کیری کا تیار کیا تھا یہ پلپ ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی میں نے اس میں ایڈ کی ہے تین کپ چین کپ چینی ایڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے چینی مکس کرنے کے بعد جو ہم نے کیری بوائل کی تھی تو اس کا جو پانی تھا وہ بھی ہم نے چھان کے اس میں ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیری والا جو پانی تھا ابلہ ہوا وہی پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چھوٹے سٹینر کی مدد سے اس پہ جو جھا گئے گی اس کو ہم نے نکالتے جانا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کالا نمک کالا نمک میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سبز الائچی کا پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا آیا ہے ون ٹی سپون یہ دو دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے کٹا ہوا زیرہ ڈالنا میں بھول گئی تھی تو وہ سائٹ پہ بھی میری نظر پڑی ہے تو مجھے یاد آگئے کہ اس میں میں نے یہ بھی ڈال لیا زیرہ کو میں نے پہلے ہلکا سا فرائی کیا ہے پھر اس کو پاورڈر شیپ میں کر لیا پاورڈر بنا لیا اس کا توز زیرہ کا پاورڈر جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ جھاگ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے وہ چھوٹے سٹینرٹ کی مدد سے نکالتے جانا ہے ایک پلیٹ میں لگ سے اس کو نکال دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین کلر فوڈ کلر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دو جھٹکی کلر کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی مکس کر لیا تھا اب وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کو مزید پکائیں گے اس کو ہم نے ایک یا دو تار کا نہیں بنانا بلکہ اتنا بنانا ہے کہ جب یہ انگلیوں میں ایسے چپ چپا سا فیل ہونے لگے تو پھر اس کو ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اسے ایک یا دو تار کا ہم نے نہیں رکھنا اور یہ کیری کا شربت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے رکھ لیا تھا اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ایک گلاس لیں گے اس میں آئس کیوبز ایڈ کریں گے دخم لنگا میں نے بھگوکے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے کیری کا شربت ایڈ کریں گے تھنڈا پانی ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ زبد حصہ کیری کا شربت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے باقی میں نے بوتل بھر کے تو اس کو فریج میں رکھ لیا ہے ایک سے ڈیر مہینے کے لیے آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ